بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جوب اینڈ کیریئر چینل کے طرف سے میں آپ لوگوں کو خوش حامدیت کہتا ہوں جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جوب اینڈ کیریئر چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے بارے میں آپ کو نوٹیفکیشن موصول ہو سکے آج جس جوب کو کور کرنے جا رہے ہیں یہ گورمنٹ اور پنجاب سے ریلیٹڈ جوب ہے اور یہ خصوصاً میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ جوب ہے ہیلتھ کیر پروفیشن کی ریلیٹڈ جوب ہے سپیشلائز ہیلتھ کیر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اس کی پوسٹنگ ہوگی دو سپیشلائز جو میڈیکل ہیلتھ کیر سے ریلیٹڈ جوب ہیں وہ ہیں فیزیو تھرپسٹ ریگلر بیسز کانٹریکٹرل نہیں ہے یاد رکھے گا سیمٹین گ گریڈ کی جوب ہے اس کے بعد آہ کلینیکل آہ سائکولوجسٹ یہ بھی سیونٹین گریڈ کی جوب ہے اور فیزیو تھرپیز کی ایک سو سات پوسٹیں ہیں مطلب ون زیرو سیون پوسٹیں ایٹی تھری اوپن میٹرٹ پہ ہیں سپیشل پرسن کوٹا جو ہے وہ تھری ہے مینورٹی کوٹا جو ہے وہ پانچ ہے اور وومن کوٹا جو ہے وہ سکسٹین ہے اچھا اور جو کلینیکل سائکولوجسٹ ہے اس کی پندرہ اوپن میریڈ پہ ہیں ٹوٹل بیس جوب جو ہیں ان کی ڈسٹریبیشن کو جس طرح ہے ایک سپیشل پرسن کوٹا ہے ایک منورٹی کوٹا ہے اور تین وومن کوٹا ہے اس کے مطلب یہ دو جوبز ایسی ہیں جس کو ہم کھبر کرنے جا رہے ہیں آج کی ہماری جوب کی ویڈیو سے ریلیٹڈ اچھا اب اس میں ریکوائیڈ کیا ہے فیزیو تھرپسٹ کے لیے پی ایسی سیکنڈ ویژین فیزیو تھرپی کسی بھی ریکنائز یونیورسٹی مطلب ایچی سی سے ریکنائز یونیورسٹی سے ہو اور بائی پی ایم سی سے بھی ریکنائز ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ڈی پی ٹی کی فروم یونیورسٹی اف اینی ہائر ایڈوکیشن جو کمیشن سے وہ جو ہے وہ ریکنائز ہو ڈی پی ٹی کی ڈگری اچھا اب اس کے بعد دو سال کا اس کا جو ہے نا پریکٹیکل ایکسپیڈینس ہو ان فیزیو تھرپسٹ اور سیکنڈ ویژین فیزیو تھرپی اس کا مطلب منڈیٹری ہے کہ وہ پاس ہوا ہو مطلب پریکٹیکل ایکسپیڈینس اور ڈگری اس کی جو سیکنڈ ویژین میں ضرور ہو پریکٹیکل ایکسپیڈینس شل بھی کنسیڈر اپ ٹو کلوزنگ ڈیٹ کلوزنگ ڈیٹ کیا ہے وہ ہے نو فروری سے پہلے پہلے اسے اپلائے کرنا ہے اس کے بعد کینڈیڈیڈ مست پروائیڈی پروف آف ریجیسٹریشن ویژین پرائیویٹ انٹیٹی سٹیٹس آف میڈیکل اینڈ ریجیسٹر باڈی ویژین پنجاب میڈیکل آہ کمیشن یا پنجاب میڈیکل انڈیٹل کمیشن تو اس کے بعد اس کی آگے ہم دیکھیں تو میل کی میکسیم لیمٹ فورٹی یئرز اور فیمیل فورٹی تری یئرز اور ٹرانس جنڈر جو ہے وہ بیسٹ اون جو ہے نائی سی کے اوپر یہ ڈیسائیڈ ہوگا ڈسٹک جو ہے دو میسال جو ہے وہ پنجاب کی کسی بھی ڈسٹک سے ہو سکتا ہے میل فیمیل اور ٹرانس جنڈر تینوں کو اپلائے کرنے کی اس میں چانسز ہیں اس کے اندر پھر اسی طرح میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں اس کا ایم سی کیو سے ریلیٹڈ ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا جس کا سلی بس جو ہے وہ ہنڈرڈ مارکس اور نائنٹی منٹس جیوریشن کا یہ ٹیسٹ ہوگا جس کے اندر کوالیفیکشن ریلیٹڈ کوسچن ایٹی پرسنٹ ہے اور جنڈر نالی سے ریلیٹڈ کوسچن چونٹی پرسنٹ ہے اور جس کے اندر آپ کو کرنٹ افیرز بارک سٹیڈیز بیسک میتمیٹکس انگلیش اردو ایم بریڈی سائنس کمپیٹر بیسک کمپیٹر اور جیوگرافی سے ریلیٹڈ سوال ہوں گے اچھا یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ دونوں کے لیے ایک جیسے ہی ہیں یہ دونوں جوپس کے لیے کنڈکٹ کیا جائیں گے اور اسی طرح جو کلینیکل فیزیو تھرپیسٹ ہے وہ بھی چالیس سال ہے میل کے لیے اور فی میل کے لیے 43 یارز اور اسی طرح اینی ویر فرم پنجاب پوسٹنگ کہیں بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈگری کی ریکوائرمنٹ اسی طرح ہی ہے کہ جی کلینیکل فیزیو تھرپیسٹ سیکنڈ ڈویجن یونیورسٹی سے ریکنائز ہو اور اس کے بعد ایم ایسی ہو اپلائیڈ سائیکولوجی میں یا بیہیویئر سائنسز میں سیکنڈ ڈویئن ہو اور وہ بھی ہائیر ایڈوکیشن سے اپروو ہو بی ایس فور یئر ہو سیکنڈ ڈویئن ہو ایڈوانس ڈپلومہ ان کلینیکل فیزیو تھرپیس سائیکولوجی ہو تو یہ تو ڈیکوائرمنٹ تھی اب اپلائی کرنے کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں ان دونوں جوب سے ریلیٹڈ اپلائی کرنے کا طریقہ جو ہے پی پی ایس مطلب پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی کوئی بھی جوب ہے تو یہ پنجاب گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے ٹیچنگ سے ریلیٹڈ جوب ہوگی تو الٹیمیٹلی آپ کیا کریں گے اپلائی کرنے کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ پی پی ایس ڈوٹ جی او پی ڈوٹ پی کے اوپر جائیں گے جوب کے ٹیپ کے اوپر جیسی کلک کریں گے آپ کو ایک سامنے نوٹس بوڈ آئے گا جس کے اندر وہ سٹیپ بے سٹیپ اپلائی کرنے کا طریقہ بتائیں گے اون لائن اپلائی کریں گے اور اس کی چھ سو روپیا فی پے کریں گے آپ اور فوٹوگراف اور سین ایسی کی پیچر کی ایک ریکوائرمنٹ اس کے مطابق اپلوڈ کریں گے اور پھر آپ کو ایک سلپ ایشو کر دی جائے گی جو آپ کی رول نمبر سلپ ہے اور لیٹر آن آپ انہیں نہیں اسے سبمنٹ کر سکیں گے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو تو پھوچنا نہ موریے گا السلام علیکم